ام ایس ایلائی ٹی وی رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفسه ونفقه بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاكرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اللهم ارین الحق حقا ورزقنا اتباعا وارین الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ورزقنا علما رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسان يفقه قومی اس اللہ کے نام سے ابتداء جس کے ناموں کی کوئی انتہاہ نہیں ولو انما فی الارض من شجرت اقلام والبحر يمدده من بعدیه سبعت ابحر ما نفدت کلمات الله عزت اخدس پر قرور درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لئے رحمت للعالمین بن کے آیت ہے اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید صدر جلسہ معزز علماء کرام ذمہ داران برادران اسلام واجب الاحترام مزرگو دوستو عزیز ساتھیو لائق احترام ماو اور بہنو اللہ تبارک و تعالی نے اس قائنات کو بنایا تو بنانے والے کا اعلان تھا کہ ہم اس کو برباد کر کے رکھی اور انسان کہتا ہے کہ ہم اس کو آباد کریں اللہ کی چلے گی یہ انسان کی چلے گی ہاں تو آپ کتنا بھی آباد کرو یہ ایک دن فرح ہونے والی ہے اگر یہ ذہن میں رہے تو پھر دنیا کے پیچے انسان نہیں بھاگے گا اس کے بنانے میں اس کے عیش میں اس کے لئے تبدو کرنے میں وہ تیزی نہیں دکھائے گا اسی لئے رب فرماتا ہے کہ کلہ بل تحبون العاجلہ وتذرون العاخرہ ہرگز نہیں اصل میں تم جلدی مل جانے والی چیز عاجلہ یعنی دنیا کو پسند کرتے ہو وتذرون العاخرہ اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ آخرت اصل دائمی ہے یہ دنیا فانی ہے کل من علیہ فان ہر چیز پناہ ہونے والی ہے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہ جب زمین پورے بھونچال کے ساتھ ہلا دی جائے گی وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَثْقَالَهَ اور اپنے تمام بوجھ اٹھا کے پھینک دے گی جس میں ہم بھی ہوں گی ہماری میتیں بھی ہوں گی اور مدفول خزانے بھی ہوں گی ہر چیز کو اٹھا کے پھینک دے گی وَقَالَ الْإِنسَانُ مَعْلَهَ انسان کہے گا کہ ارے اس کو کیا ہو گیا ہے يَوْمَئِذِنْ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَ وَزِنْ وہ اپنی پوری خبریں سنائے گی جیسے ہم روزانہ انسپی پر پڑھتے ہیں پوری دنیا کی خبریں وہ زمین بیان کرے گی ہاں تو یہ دن اصل ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ سامنے کھڑے ہونے کا اور فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَا کہ اگر وہ چھوٹی سی بھی کوئی برائی کی ہوگی تو دیکھ لے گا اور چھوٹی سی بھی کوئی نیکی کی ہوگی تو دیکھ لے گا تو اصل مقصد انسانیت یہاں دراصل اس زندگی کی کاشت کے لیے اس زندگی کی کھیتی کے لیے اس زندگی کے عمل کے لیے بھیجا دیا ورنہ اس کے علاوہ کوئی مقصود نہیں ہے ہم نے زندگی اور موت کو بنایا کیوں بنایا یہ دیکھنے کے لیے بنایا کہ تم نے سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے سورہ زہر میں فرماتا ہے کہ انسان پر ایسا وقت بھی آ چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا میں پوچھتا ہوں کسی کے پچاس سال ہیں کسی کی پچیس ہے کسی کی پیٹیس ہے کسی کی چالیس سال ہے اکتالیس سال پہلے وہ کہاں تھا اس کا نام کیا تھا چالیس سال والے سے میں پوچھتا ہوں اکتالیس سال پہلے وہ کہاں تھا اس کا نام کیا تھا اس کے دوست حباب کون تھے اس کے جان پہ جان کون تھے اس کا بزنس کون تھا جس پہ وہ اترا رہا ہے انسان ہونے کے ناتے بڑے بڑی باتیں کر رہا ہے شیخی بکار رہا ہے بتاؤ کہ وہ اکتالیس سال پہلے کہاں تھا اکتالیس سال پہلے کہاں تھا کئی نے وجود ہی نہیں تھا یہی تو رب کہتا ہے ایک ایسا وقت انسان پر آ چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا پھر ہم نے اس کو بنایا ایک حقیر سے مادے سے نبتلی کیوں بنایا آزمانے کے بنایا آزمانے کے لیے بنایا کیا آزمانہ ہے اچھا کون ہے برا کون ہے اسی لیے آنکھ دی اسی لیے سماعت دی اسی لیے بسارت دی یہ دیکھنا یہ سننا برائیوں کو موویس کو غلازتوں کو یہ دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں دی گانوں کو میوزک کو یہ سننے کے لیے کان نہیں دیا حق کو دیکھنے کے لیے برائی سے بچنے کے لیے صحیح چیزیں سننے کے لیے اس کے لیے ہم نے کیا کیا تمہارے لیے سماعت دی بسارت دی لیکن ہوتا کیا ہے تم نے اس کا غلط ہی استعمال کیا ہے تو اصل انسان اپنی زندگی کے اندر یہ تیہ کر کے جائے یہاں پر خاص طور پر میرا یہاں پر یہی مقصد ہے کہ یہ تیہ کر کے جائے کہ انسان ہے کیا مسلمان کس مقصد کے تہجینا ہے اور ہم کہاں ہیں میں اپنی ٹوپک میں ابھی داخل نہیں ہوا میں تو تنہید باندھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ آپ سننے کے موڈ میں ہیں تو انشاءاللہ میں بھی سنانے کے موڈ میں ہوں اگر نہیں ہے تو گلتو اللہ اللہ خیر صلی اللہ آپ بھی کہیں اپنا وقت نمبر بات کریں مجھے بھی بہت اسپار بھی ہیں پریشانیاں بھی ہیں مسائل بھی ہیں میں بھی اپنا کام کروں ٹوپک مضمون اس کو آپ لگے کہ یہ میرے دل کی آواز ہے جو باتیں کی جا رہی ہیں مجھے وہ عمل کی نیت سے سننا ہے تب کوئی تبدیلی ریولیوشن آ سکتی ہے یاد رکھئے ایک رسمن بیٹھے والے انسان کو وہ فائدے حاصل نہیں ہو سکتے ہاں سباب تو ملتا ہے دینی مجلسوں میں بیٹھنے کا لیکن میرا مدعہ یہ نہیں ہے کہ ایک رسمن بیٹھا جائے آج کی میری یہ ٹوپک آپ کو یاد رہے کہ کوئی آیا تھا چننے سے بہت لمبا سفر کر کے ابھی میں ایک پلیٹ میں بیٹھا ہوا تھا تو اعلان ہوا ایک ہزار چھس سو کلومیٹر پہ ہم جائیں گے تو تقریباً ایک ہزار چھس سو کلومیٹر یوں سمجھئے کہ پوری انڈیا کا آدھا حصہ کیونکہ وہاں ایک ہزار چھس سو یہاں ایک ہزار چھس سو ملا جائیں گے تو تین ہزار ہی ہیں اصل میں پورا انڈیا یہ مجھے اس وقت پتا چلا میں جب لاکپور گیا تھا وہاں پر زیرو میل ہے ہاں وہاں پر زیرو میل ہے وہاں کے احباب جب مجھے بلائے تھے انہوں نے کہا کہ شیخ آپ کو میں بتاتے ہیں کہ یہ کلومیٹر کہاں سے شروع ہوتا ہے میں گیا تھا تو وہاں ستون تھا وہاں پر وہاں پر لکھا ہوا تھا زیرو میل یہاں سے کلومیٹر شروع ہوتا ہے اور میں جی سے ہی دیکھا کہ یہاں سے کنیا کماری کہاں ہے جو آخری انڈ ہے اس طرف تو وہ ایک ہزار چھ سو بتا رہا تھا پھر میں نے دیکھا یہاں سے کشمیر کتنا ہے تو وہ ایک ہزار چھ سو بتا رہا تھا تو ایک ہزار چھ سو ایک ہزار چھ سو تین ہزار دو سو ہی اصل میں پورا انڈیا ہے کلومیٹر کے اعتبار سے ہاں ان میں آدھا میں چننے سے اس کونے سے اس کونے پہ آیا ہوں تو آپ کو لگے کہ کوئی پیغام ہے جو میں دیکھے گیا ہوں جو آپ کے پلے اور آپ کے اندر آپ کے گریبان میں آپ کے دلوں میں بیڑھ جائے اور آپ اس کو گریبان میں باندھ لیں موضوع میرا کیا ہے موجودہ حالات میں مسلمانوں کی دینی اور اصری تربیت شیخ وضاحت کرتے ہوئے موجودہ حالات چھوڑ دیئے معجرت خواہ ہوں کہ میں اصل تو موجودہ حالات پہ زیادہ گفتبو کرنے والا تھا کہ اس واسطے میں نے اس ٹاپک کو ویسے ہی دورایا جیسے مجھے بتایا اصل مسئلہ ہی موجودہ حالات پہ جڑا ہوا ہے بہت اہم ترین باتیں جن کو ہم سمجھ ہی نہیں پائے ایک زمانہ تو وہ زمانہ تھا جسے ہم سوشل سائنس میں بھی پڑھتے تھے پتر کا زمانہ ہے پھر اس کے بعد کیا ہے اوزار کا زمانہ آیا پھر لوئے کا زمانہ آیا پھر اس کے بعد دھاتوں کا زمانہ آیا پھر اس کے بعد کیا ہے لوگ لکھتے ہیں کہ ترخی کی بنیادیں شروع ہوئی اور ایک وہ عرصہ رہا کائنات کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ آج سے دیڑ سو سال پہلے تک وہی عرصہ رہا جو عرصہ تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے یہاں تک پہنچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جو سواری تھی سواری کا کوئی انتظام نہیں تھا دیڑ سو سال پہلے بھی کوئی سواری کا انتظام نہیں تھا موبائل فون کی کوئی ایجاد نہیں تھی واصلات کا وہی ماحول تھا داکھانے کا وہی سسٹم تھا تمام تر چیزیں آپ زمانہ دیر سو دو سو کے پیچے جائیں گے کچھ نہیں تھا وہی کچھ حالات تھے جو حالات اس سے پہلے ہوئے تھے لیکن یہ پوری سائنسی انقلاب جو ہم دیکھتے ہیں یہ پورے دیر سو سال ہیں اور ان دیر سو سالوں میں آخری کے پچاس سال اٹھا لیجئے یہ پچاس سال ایسے سال ہیں خاص طور پر نائنٹین سیونٹیز تو ٹو توزن ٹونٹی ایسے انقلابی سال ہیں دنیا نے اس سے پہلے کبھی اتنی زیادہ ترقی نہیں دیکھی یاد رکھیں صرف پچاس سالوں کے اندار اتنے چیزیں اور اتنے آلات اور اتنی کرٹیکل پوزیشن انسانیت کی آئی آج انسان جس حیثیت سے زندگی گزار رہا ہے اگر آج سے زیادہ دور نہیں سو سال پہلے کا انسان سامنے بیٹھ جائے تو یہ فلائٹ میں اڑنا اور یہ موبائل فونس اور یہ کرنٹ کا سسٹم یہ ایسی یہ فین یہ زندگی گزارنے کا مطیر اس کو لگے گا کہ یہ کوئی مخلوق انسانی نہیں یہ تو کوئی اوری ہے جس کو ہم نے دیکھا ہی ان پچاس سونوں کے اندر جو تبدیری جس تیزی سے گئی موجودہ حالات اسی کا شکار ہو دے اور اس میں سب سے زیادہ اصل ترین اثر لینے والی کوئی قوم ہو تو بڑے افسوس اور علمیے سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ہم امت مسلمات کیوں اس واسطے کے ان کے پاس مکمل نظام تھا ہے ہا نہیں ہے اس واسطے کے ان کے پاس پوری شریعت ہے اس واسطے کے انہیں دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے جنین سے لے کر قبر کی گوھر تک دفنانے کے جتنے مسائل ہو سکتے ہیں ان تمام مسائل کا حل رب العالمین نے آج سے چودہ سو سال پہلے تکمیل دین کے اعتبار سے اعلان کر دیا پھر بھی یہ گمراہ ہو گئے ان کے پاس کوئی اسکیوز نہیں تھا جس طرح دوسرے اقوام اور دوسرے مذائب والوں کے پاس تھا کہ ہم ایسے میں کیا کریں جی ہمارے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے ہم تو مغربی تحضیب کو اپنائیں گے اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے ہاں کیونکہ ان کے پاس نظام حیاتی نہیں ہے وہ جو جو جب جب غلبہ ہوا اسی کے تحت زندگی گزارتے رہے انگریزی تحضیب آئی تو انگریزیت میں تبدیل ہو گئے سب کے سب نیوئیئر کون نہیں مناتا کون سا وہ شخص ہے مسلمانوں کو چھوڑ دیجئے ان میں بھی کئی لوگ مناتے ہیں لیکن میں وہ بات کر رہا ان تحضیبوں میں جو مسلمانوں کو چھوڑ کر آج دنیا میں پائی جاتی ہیں ہاں حالانکہ دینے والی تحضیب تو صرف مغربی تھی لیکن مشرقی تحضیب میں جتنے مذائب ہیں جتنے قومیں ہیں جتنے قبائل ہیں جتنے ان کے الگ الگ ایکٹیویٹیز ہیں ان تمام میں نیوئیئر نام کی چیز ہے کیوں ان کے پاس کوئی دوسری چیز ملی نہیں سال منانے کے لیے اور سال منانے کا تصور صرف مغربی تحضیب نے دیا تو لے لیا یہی پاگلپن کا شکار ہم مسلمان بھی ہوئے ہم میں بھی ہزاروں لوگ ہیں جو ہیپی نیوئیئر نیوئیئر کو کہتے گزر جاتے ہیں ارے بدبخت سال منانے کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں بلکہ ساپ گھٹنے کا غم تو اسلام میں ہے سال گزرنے کی خوشی کوئی نہیں ہوتی خوشی وہ تو تیری زندگی کی ایک دیوار تھی جو گر گئی ہمارے پاس تحضیب و تمدن مکمل طور پر ہسٹری میں نہیں تھا عملی اعتبار سے تقریبا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہجری سے لے کر میں کہتا ہوں نائنٹین ٹونٹی فور تک خلافت کے نام پر اسٹیبلش رہی اور عملی میدان میں اس کو برابر عمل کیا جاتا رہا کوئی انسان یہ کہنے کا آج مجاز نہیں ہے اختیار نہیں ہے کہ وہ کہے کہ اسلام ایک تھیری یہ کبھی عمل ہی نہ ہوا ماشاءاللہ عمل کرنے والے یہ بہت بڑی پبلک رہی جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں گزار کے مری اسی واسطے اور واقعہ میں ہمیشہ مثال میں دیا کرتا ہوں جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ایک یہودی نے کہا کہ تمہارا نبی تو وہ نبی ہے جو تمہیں استنجا بھی سکھاتا ہے اور عام طور پر ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ استنجا کا مطلب ہے پشاپ کھو جاتا ہوں عام طور پر لوگ بولتے استنجا جاتا ہوں استنجا پشاپ کھو جانے کو نہیں بولتے استنجا بولتے ہیں پشاپ میں پانی سے پاکی حاصل کرنے کو کہتے ہیں اگر وہی آپ پھتر سے حاصل کریں تو اسے استجمار کہتے ہیں ہاں وہ قیفیت جو پاکی حاصل کرنے کی پانی سے ہے اس قیفیت کا نام استنجا ہے پشاپ کھو جانے کا نام استنجا نہیں ہے ہمارے پاس اس کی کوئی تصور ہے ہی نہیں تو یہودی نے وہی چیز بتائی کہ پاکی حاصل کرنے کا تریخہ تک وہ بھی پیشاب کی پاکی یہاں تک تیرا نبی بتا کے گئے حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ بدبخت یہی تو بیوٹی ہے کہ میرے نبی نے ہمیں اس حد تک زندگی گزارنے کا بتایا کہ استنجا پیشاب کی پاکی بھی کسی غیر سے نہیں لیتے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے مکمل نظام زندگی گزارنے کا ایک ایک اصول تم جاؤ پڑ جاؤ شمائل ترمیزی اٹھا کے دیکھ لو اٹھے کہتے تھے بیٹھے کہتے تھے چلتے کہتے تھے مسکراتے کہتے تھے میں گن کے بتا سکتا ہوں احادیث اگر آپ پڑ جائیں تو اللہ کے رسول اپنی زندگی مبارک میں کب کب کھل کھلا کے ہسا جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چار مرتبہ کھل کھلا کے احسا حدیث کے اندر آیا ہے مسکرانہ اور چیز تھے مسکراتے ہمیشہ تھے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ کبھی ایسا موقع نہیں ہوا جب میں اللہ کے رسول سے ملا اور اللہ کے رسول نے مسکرائیا نہ ہو بعض لوگ بڑے کیا ہیں کٹر سمجھتے اور بڑے جیندار سمجھتے کیا کون ملے تھے ہاں سلام علیہ کیا ہے بڑھا اللہ علیہ جی انہوں کبھی ہستش دے اللہ کے رسول ایسے نہیں تھے بڑے نرم تھی صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ جب بھی ہم نے ملا مسکراتے ہو جائے وہ خود ایک صدقہ ہے لیکن کھل کھلا کے ہسنا جت میں داڑے نظر آئے یہ نوٹڈ ہے سیرت النبی کی کتابوں میں کہ کیسے حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کھلا کے ہسا جس سے داڑے نظر آنے لگی ہاں ایک صحابہ آئے کہا کہ اللہ کے رسول روزے کی حالت میں بیوی سے مل لیا لیکن رسول نے کہا اچھا اتنا بڑا گناہ کہا کہ تم ایسا کرو یہ غلام آزاد کر سکتے ہو کہا کہ نہیں میں تو غریب ہوں کہا کہ اچھا ساٹھ دن کے لگاتار روزے رکھ سکتے ہو کہا کہ اللہ کے رسول رمضان میں تیس روزے نہیں ہوئے غیر رمضان میں ساٹھ روزے کہاں سے ہوتے ہیں رمضان ہے ماہول ہے وہ سب ہونے کے باوجود رکھ نہیں پایا میں تو غیر رمضان میں ساٹھ روزے کہا کہ اچھا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسکینوں کے فہرس میں اگر مردم شماری کی جائے اور مدینہ میں کاؤنٹنگ کی جائے کہ کاؤن سب سے بڑا مسکین ہے تو نمبر ون مہیہ اونٹ میں کہاں سے جائے کھلا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساموشی اختیار کی تو بندہ بیڑ گئے کچھ ہی دیر گزری یہ باقاعدہ طور پر صحابی کہتے ہیں کہ کھجوروں کا ایک ٹوکرا آ گیا پورا کا پورا کسی نے تخفتن بھیجا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سائل کہاں ہیں وہ صحابی اٹھے کہا کہ اللہ کے رسول میں ہوں کہا کہ لے جاؤ کم از کم یہ ٹوکرا خجوریں لوگوں میں مسکینوں میں غریبوں میں تخصیم کرتا وہ پلٹ کے پوچھنے لگے اللہ کے رسول ایک انسان غریب فقیر مسکین ہے وہ خود ہوتے ہوئے دوسروں کو کھلائے یعنی بولنا یہ چاہتا ہے ٹوکرا خجور بھی ملائی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہسے اتنا ہسے اتنا ہسے صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دھاڑے نظر آنے لگے کیسے مسکرایا کب مسکرایا یہ تک نوٹڈ ہے سیرت النبی کی کتابوں میں زندگی گزارنے کا مکمل آئیڈیا ہاں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں غم میں کیسے رہے خوشی میں کیسے رہے پریشانی میں کیسے رہے تم کس کس نوعیت سے تلاش کرتے ہو ہر نوعیت میں مکمل ترین نمونہ آپ کو نظر آئے لگے آپ ایک باپ کی ہیسیت سے تلاش کرتے ہو تو فاطمہ کے باپ کو دیکھ لو رضی اللہ عنہ ایک شوہر کے ہیسیت سے تلاش کرتے ہو تو حضرت عائشہ کے شوہر کو دیکھ لو ایک بیٹے کی ہیسیت سے تلاش کرتے ہو تو عاملہ کے لال کو دیکھ لو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو تم کس کس ایک حکمرہ کے ہیسیت سے دیکھنا چاہتے ہو تو مدینہ منورہ کے حکمرہ کو دیکھ لو ایک سلطان کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطانی دیکھ لو ایک فوجداری اعتبار سے صفح سالار کو دیکھنا چاہتے ہو تو بدر و وحد کے صفح سالار کو دیکھ لو کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے کون سے شعبے میں اللہ کے رسول نے تمہیں کمی چھوڑی ہے کہ تم مایوس ہو کے دوسری تہذیبوں کو لو اپنی زندگی کے مکمل ترین تہذیب و ثقافت و معاشرت کا ایک مجموعہ ہے جو سب سے بہتر و کامل و اکمل و اتم ہے جس کے لئے کوئی الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس رب العالمین کے الفاظ ہی ہیں جو حجت الودا میں اللہ تبارک و تعالی نے اتار دیا کہ اليوم اکملت لکم دینکم و اتمنت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا اليوم آج کا دن حجت الودا کا وہ دن جس وقت یہ آیت اترین اکملت لکم دینکم میں نے تمہارے لئے تمہارے اس دین کو مکمل کر دیا و اتمنت علیکم تم پر میں نے تمام کر دی کیا نعمتی میری نعمت کو و رضیت لکم اور میں تم سے راضی ہو گیا الاسلام دینا اسلام کو دین کی حیثیت سے یہ رضا کہیں کسی کو نہیں ملی کسی نبی کو نہیں ملی کسی امت کو نہیں ملی اس سے پہلے تکمیل نعمت کی رضا و رضیت لکم الاسلام دینا اس لئے ایک یہودی نے حضرت عمر سے فرمایا کہ یہ آیت اگر تورات میں ہوتی تو ہم اس دن عید منا لیتے حضرت عمر نے کہا کہ بدبق میں اچھی طرح جانتا ہوں وہ عید ہی کا دن تھا عرفے کا دن تھا جمعہ کا دن تھا اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی جو اللہ تبارک و تعالی ایک یہودی بھی جانتا ہے کہ یہ آیت کتنی بڑی ہے اور کتنی عظیم ہے کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہم قدی کہ تکمیل دین کی حیثیت سے عام طور پر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لئے پسند کر لیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کیا ہے ہاں ہم بھی کہتے دین دین ہے کیا اصل کس مجموعے کا نام دین ہے قرآن نے اسے کیسے پیش کیا ہے دین تو ایک یہ بھی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ بھی تو دین آیا ہے یہاں پر بھی یہاں معنی کیا ہے قیامت کا دن مراد ہے سزا اور جزا دینے کا دن مالک یوم الدین سزا اور جزا دینے کا مالک اس دن کا مالک تو یہاں پر قیامت مراد ہے دین سے دین یہاں پر بھی تو آیا ہے نا جی ہاں رائیت اللذی یکذب بالدین فذالک اللذی یدع الیتین اے لکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے وہ کون ہے جو یتین کو دھگے دیتا ہے تو اخلاقی اعتبار سے چند باتوں کا نام بھی اللہ نے دین کہا ہے کیا یہ دین ہے یہ دین اسلام ہے یہاں پر اسلام سے مراد وہی دین ہے یاد رکھیے نہیں ہے الگ الگ معنی ہے دین کے لیکن انت دین عند اللہ اسلام میں مراد دین کیا پتا ہے دین ہے قانون دین کا اصل معنی ہے قانون اور قانون کا جاننا ہر ایک پر ضروری ہوتا ہے نہ جاننے کی وجہ سے غلطی کرنا نہ دنیا کی حکومت اسکیوز کرتی ہے نہ آخرت میں رب العالمین معذرت قبول یہ اصول ہے یاد رکھو میں بہت اہم ترین ٹاپک پہ آ گیا ہوں اب اس کے اندر میں داخل ہو جاؤں گا ابھی ابھی تک میں اوپری باتیں آپ کے ذہن نشین کر آ رہا یاد رکھو دین قانون ہے اور قانون کا نہ جاننا اس بات کی ہرگز دلیل نہیں ہے کہ عذاب سے بچہ ہوگے نہ دنیا کا یہ اصول ہے نہ آخرت کا یہ اصول ہے پہلے چیز یہ بان لیجئے کہ ہم قانون کس نوعیت سے کہتے ہیں دیکھئے اللہ تبارک و تعالی سورہ یوسف میں فرماتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے پوسٹ پیتا کر دیا اور ساتھ میں وہ غلہ تخصیم فرماتے رہے تو اس وقت ان کے بھائی آئے اور بھائیوں کو حضرت وہ پہچان نہیں سکے کیونکہ حضرت یوسف کو بچپن میں دیکھا تھا اب تو مکمل تبدیل ہی ہو گئی انہوں نے پہچان لیا اور انہوں نے کہا کہ بنیامین کو نہیں لائے جو ان کے سگے بھائی تھے تاکہ نہیں لائے تاکہ اگلی بار لے آنا ورنہ غلہ نہیں دوں گا اور وہ آگئے اگلی بار میں تو اللہ نے ایک ترکیب سکھائی اس ترکیب کے سہت انہوں نے وہ پیالہ جس سے ناپ کر غلہ دے رہے تھے وہ پیالہ انہوں نے بنیامین کے تھیلے میں رد دیا اور وہ لوگ جانے لگے تو یہ پکارنے والے نے پکارا کہ اے لوگو تم تو چور ہو انہوں نے کہا کہ ہم چور ہیں ہم نے کیا چوری کی کہا کہ قالو نفقد صباح الملک ولمن جاء بہی حل بعیر وانبیزعی پاشا کا جو پیالہ ہے وہ پیالہ گم ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی چوری نہیں کی اب اس کے بعد ایک ایک کر کے تھیلے کھولے گئے تو بنیامین کے تھیلے سے نکل گئے اور جیسے ہی نکلا تو ان سے پوچھا گیا فما جزاؤہ انکنتم قادبین قالو جزاؤہ مو مجد فی رحلہ فہو جزاؤ انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر ہم سے پوچھتے ہیں کہ جس کے تھیلے سے یہ چوری کا مال نکلے گا آپ اسی کو قیدی بنائیں حضرت یوسف نے کہا کہ اچھا بنیامین کے تھیلے سے پیالہ نکلا انہوں نے کہا کہ یہ تو چوری کرتے پکڑا گیا ہے اب اس کو ہم اپنے پاس رکھ لیں اپنے سگے بھائی کو رکھنے کا ایک ترکیب تھی یہ جو اللہ نے سکھائی اور اس طرح وہ اپنے بھائی کو رکھ لیے اچھا اب آگے کا جو نکتہ ہے وہ سمجھو اللہ کہتا ہے مَا کَانَ لِيَأْخُذَ أَقَاهُ فِي دِينِ الملک بادشاہ کا جو دین تھا اس کے ذریعے سے یوسف حضرت بنیامین کو پکڑ کے رکھ نہیں سکتے تھے مَا کَانَ لِيَأْخُذَ أَقَاهُ فِي دین الملک دین الملک بادشاہ کا جو قانون تھا اس قانون کے تہہ چور کی سزا یہ نہیں تھی کہ اس کو پکڑ کے رکھ لو بلکہ چور کی سزا کچھ اور تھی لیکن جو کنعان کا قانون تقبائل اس قانون کے تحت یہ تھا کہ چور کو قید کے طور پر اسی کے حوالے کر دیا جائے تو اللہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے قانون کے تحت تو وہ بنیامین کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے تو انہوں نے اللہ نے ایک دوسری ترکیب سکھائی اور انہیں کے زبان سے کہلوانے کی وجہ سے بنیامین حضرت یوسف کے پاس رہ گئے تو معلوم ہوا کہ قانون لیا خود اخاہ فی دین الملک بادشاہ کے قانون میں یہی قانون اسلام ہے یہاں پر وہ لفظ خاص مانے میں استعمال ہوا ہے قانون کے قرآن کے اندر یہی دین کا مطلب ہے قانون شریعت یہ شریعت کا قانون جب ہم پر لابو ہو گیا ہم مسلمان ہو گئے تو دوسرے پائنٹ میں آپ کو بتا رہا وہ دیکھو کیا ہے لا علمی سے معذرت ہوگی کیا بھئیس ہو گئے بعض لوگ کو چھنینا رہی ماشاء اللہ خند نماؤل بھی رات کا موقع بھی اور میں نے سنا کہ جائیپور کے لوگ عشاء سے پہلے کھا لیتے ہیں پیٹ بھری نیند آئے گی ہمارے ہاتھ عشاء پہلے کھانے کو تصور بھی نہیں ہے کیونکہ یہاں زیارہ لیڈ بھی ہو رہی تو یہاں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو لینا پڑے گی کچھ سوالات جب میں کروں گا تو جواب دینا پڑے گا تب لگے گا کہ آپ سن رہے ہیں پھر تو کیا ہے ہمیں بات پہنچانے میں آسانی ہوگی اور اس حیثیت سے اللہ کا کرم یہ ہوا تو ہم ہدایت پر قائم و گائم اور اپنی ہدایتوں میں اضافے کا سبب بنی گی تو ہاں لگے گا کیونکہ ہم کو کیا ہے قصے کہانیاں ہسی مزاق چھکلے بڑے پسند ہیں کیا بیان کرتے بھئے انہوں کیا ہساتے بھئے کیا قصے وزرگوں نے کہا ہے کابر نے کہا ہے بس گولے تو گھنٹے نکل جاتے ہم نہ کوئی تینشن نہیں اچھے قصے کہانی سن کے نہیں قرآن اور حدیث کی باتیں اور اس کو پروف کے ساتھ آپ کے سامنے بٹھانے کی باتیں ذہنوں کے اندر نکات بیان کرنے کی باتیں یہ پورے ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتے کیا بولے بہت اچھا بولے بہت اچھا بولے وہی بندہ دنیا میں انجینئر ڈاکٹر فلان یہ فارمولا یاد وہ فارمول برید برید نکات یاد ہوتے اس کو دنیا کے اندر اسلام کے موٹے موٹے اصول بول دیے جائے تو یاد نہیں رکھتا ہو کبھی بھی ایک آیت یاد کرنے کے لئے بٹھا دو نا ان کو ایک گھنٹہ بات بھی موٹے صاحب کیا شروع شروع کا بولو خالی ضرور شروع کا بولو ہوتی وہی گانے بولو بولو ماشاءاللہ سو دو سو ایسے سنا دیں گے بیٹھے بیٹھے دلچسپی کا حال ہے انسان جس سے دلچسپی رکھتا ہے وہ چیزیں وہ جلدی اپنے آپ میں کیا کر لیتا ہے محفوظ کر لیتا ہے ہمیں دین سے دلچسپی نہیں جو نکات میں بتا رہا ہوں اللہ کے فضل سے اگر آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ یہ پروپک کا ایک اہم ترین لب لباب آپ کے سامنے رکھ دوں گا جہاں پر آپ کی ذہنیتیں بن جائیں گی کہ واقعی اثری اور شرعی علوم کہ آپ سزا سے بج جائیں یہی دنیا کبھی آخرت کبھی قانون ہے کیا مطلب آپ تو مثال سے سمجھاتا ہوں دیکھیں مثلا آپ نو انٹری میں چلے گئے وہ کسی زمانے میں انٹری تھی گلی بعد میں نو انٹری کا بورڈ لگا لیکن پتا نہیں چلا اور آپ نو انٹری میں چلے گئے پولیس پکڑی اور آپ نے کہا کہ دیکھو ہم تو پہلے ایک ایک دو سال پہلے اس گلی میں آئے تھے نو انٹری نہیں تھی ابھی تو ہم کو نو انٹری ہوئی بھی پتا نہیں تو پولیس چلا چلان کٹے گا نہیں کٹے گا لا علمی دراصل کبھی قانون سے آپ نے چوری کی پولیس پکڑ لی اور آپ نے کہا کہ مجھے تو معلومی نہیں چوری کرنا جرم ہے تو ججھ چھوڑ دے گا نہیں جس بولے گا معلوم کریں تیرا فریضہ تھا قانون کا قانون کی لا علمی نہ دنیا میں معاف ہوتی ہے نہ آخرت میں سیم یہی وصول رب کا بھی ہے کل آپ رب کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے کہ اللہ مجھے معلوم ہی تشریعت میں ایسا مسئلہ ہے میں تو دن رات ادھر گزار تر آکھ کبھی ہوتلوں میں کبھی کلبوں میں کبھی اپنے اپنے کیا ہیں عاشقوں کے ساتھ یا آکر دوسرے محبوباؤں کے ساتھ میں تو زندگی کی لذت یہی سمجھا کہ بس یہ زندگی یہ انجائی لائف ہے کہ جو چاہے کرو جیسے چاہے گزارو یا نہیں تو کیا خامہ خام کے بحثیں کرو اور زندگی گزار کے مر جاؤ مجھے پتائی نہیں تشریعت کیا ہے تو اللہ تعالی آپ کو معاف کر کے جنت بھیج دے گا یا نہیں نہیں بھیجے قانون کا جاننا آپ پر فریضہ ہے کیونکہ قانون نے اس نے اتار دیا اسی لئے رب کہتا ہے سورہ آراف میں کہ لکہ تا یاد کرو موقع جب ہم نے اخذ رب حق ہمارے رب نے کیا کیا تھا لیا تھا بنی آدم سب کے سب آدم کے پش سے ہم نے نکالا تھا سورے ہم بیتے تم بیتے کیمنیز بیتا جہودی بیتا نصرانی بیتا انکاری بیتا ہاں ہر اللہ کا دشمن بیتا دوز بیتا چائے والا بیتا فلاں بیتا جتنے لوگ ہیں سب موجود تھے انہی پر شہادت کو قائم کرتے ہوئے گواہی کو قائم کرتے ہوئے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ہم سب نے جواب دیا جواب ریکارڈ ہے جب استفام انکاری ہوتا ہے نا جی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو اس کا جواب کیا نہیں ہوتا ہاں نہیں ہوتا ہاں بولیں گے تو الٹھا ہو جائے گا کیا میں تمہارا رب نہیں اس کا مطلب ہے ہاں رب نہیں ہے اس واسطے اس کا جواب ہوتا ہے بلا بے شک اس لئے فرمائے اللہ نے تمام روحوں جواب دیا بلا بے شک اللہ کہتا ہے ان تقولو یوم القیامت انہ کنہ انہ غافل یہ کام اس واسطے اہد لے چکا اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کہاں ہم کو تو یاد نہیں اسی یاد دلانے کے لئے تو قیامت تک کے لئے جب تم اللہ کو سچا مانتے ہو تو یہ بھی مانو کہ یہ اہد تم سے ہوا اور تم گیارنٹی دے کہ آئے تھے اللہ تو ہی رب ہے تیرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے اور تیری اطاعت ہی زندگی بر کروں گا یہ کہتا اندر آئے تھے ہاں اگر نہیں مانتے ہو تو پھر بہر جاؤ اندر آگئے تو مانو آپ کہتے ہیں نہیں نا مجھے یاد نہیں آتا میں کہتا ہوں کہ ارے بابا یہ یاد آنا تو بہت دور کی بات ہے تمہارا اپنا بچپنا تم کو یاد نہیں ہے ماں کہتی ہے کہ تو بچپن میں پانی کو نانی کہتا تھا یہ یاد ہے ہاں معلوم نہیں نا کہیں یاد جو اس زندگی میں خود گزارا وہ تم کو یاد نہیں ہے تو روح کی شکل میں جب تم نے تھا وہ کیسے یاد ہوگا لیکن یاد دلانے پر یاد آگیا کہ رب سے عہد ہوا تھا اور قانون بتا دیا گیا تھا کہ رب کو مان کے چلنا اور تم آگئے اب دراصل کوئی اسکیوز نہیں ہے کہ اللہ مجھے معلوم نہیں تدرگہ ہو جانا کیا ہے میں اب با ولے جاتا رہا مجھے کیا معلوم محفت دربی ہے وہاں ڈاکٹر بن جاتے کئی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی جس جھنڈے کو مان مان کے جا کے وہ ہاتھ بن کے کھڑتا وہ جھنڈا خود اتنا اختیار نہیں رکھتا کہ چھ مہنے ایک سال میں خود پینٹ مار لے اپنا انہیں چڑھ کو مارتا برابر پھول رکھاتا دوسرے دن کیا ہے مردہ جاتا خود کے پھول کو انہیں کیا نہیں کر سکتا روشن نہیں رکھ سکتا تمہارے قسمت کو کہاں سے روشن رکھتا قبر میں جا کے چدر چڑھاتے وہ چدر کیا ہے دو دن میں مہیلی ہو جاتی اور پھول اس کے سک جاتے انہوں جا پھر ڈالتے حضرت اندر بیٹھے نہ یہ کچھ حکم دے یہ پھولاں پورے تروں تاظرانا بالکل بھی تو ہوتا پھر انسان کو اللہ نے عقل دی اور اپنے ربیبیت کا اعلان کر اندر بھیجا اب قانون کا جاننا آپ پر ضروری ہے اس بات کو میں نے عقلا ثابت کیا یا نہیں جواب دو بھئی اگلی ٹاپک شروع ہو رہی ہے اب جواب دو جس تفصیل سے میں نے بدلائل آپ کے سامنے لالیا اب آپ کا کیا خیال ہے بدلائل یہ بات ثابت ہو گئی نا کہ انسان کو قانون جاننا یعنی شریعت جاننا ضروری ہے نہ جاننے پر کل رب العالمین کے پاس اسکیوز ملے گا یا نہیں جاننا ضروری ہے نا خائل ہے نا باز میں الٹھے سیدھے باتا نہیں کرنا خائل ہے نا سب اب موجودہ حالات میں مسلمانوں کی دینی و عصری تربیت میں پوچھتا ہوں عصری پر تو بہت بہت عصری کا مطلب اکیڈیمک دنیا میں پوچھتا ہوں اس کے لیے اسکول کالیج فلا فلا بزنیس نے کیا کی ہیں کوئی ماں کے پیٹ سے انجینئر ڈاپٹر پیدا نہیں ہوتا سب یہاں آکے پڑتے ہیں کوئی بزنس مین پیدا نہیں ہوتا سب یہاں آکے بنتے ہیں جیسے اس کا سیکھنا ضروری تھا ویسے شرح کا سیکھنا ضروری نہیں تھا تم دین قانون کوئی ماں باپ اپنے بچے کو بزنس میں نہ بنایا کوئی ماں باپ اپنے بچے کو دنیا دین کی دنیاوی تعلیم نہ دی تو کل قیامت کے دن رب اس سے نہیں پوچھے گا لیکن اللہ کون ہے رسول کون ہے شریعت کیا ہے یہ نہ بتایا تو اللہ اس سے ضرور سوال کرے گا پھر تربیت کہاں سے شروع ہو موجودہ حالات ٹکنالوجی کا دور ہے میرے بھائیوں اور اس میں سب سے بڑا چیلنج نیٹ اور سمارٹ فون ہے یہ عالی وہ ہے جو دو دھاری تلوار ہے اچھے کے لیے استعمال کروگے کئی سیکڑوں ایپ ہیں جن کو تم اس کے ذریعے سے ہر فیلڈ میں بہت اونچے مقام تک پہنچ سکتے ہو لیکن جتنے سیکڑوں اچھے ایپ ہیں اس سے نائنٹی فائی پرسنٹ برے ایپ ہیں جس کے ذریعے سے غلازت کے عطا کہرائیوں میں پہنچ کے درندوں سے بھی ظلیل ہو سکتے ہو بے حیائی کا ایسا اڈہ ہے آسمانی دنیا نہ زمینی دنیا نہ کائنات نے کبھی اتنی بے حیائی دیکھی نہ اس سے پہلے کبھی کسی نے دیکھا ہوگا اس حد تک بے حیائی ہے کہ دیکھتے 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 انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ خود سے ہول شروع ہوتا ہے کہ کئی دیکھنے والے نیٹ میں فحاشی کے لوگ یہ ریپورٹ ثابت ہے یورپین کنٹریز سے کہ یہاں تک کے دل کا اندھیرہ اتنا ہوا کہ خود کسی دال کے مر گئے یہ زبانہ کسی نے نہیں دیکھا میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جو آج کے بزرگ لوگ ہیں ان کے چہروں پہ جو نورانیت ہے اگلے نسل کے ہم بوڑے ہوں گے اللہ کی خسم وہ نورانیت نہیں رہی کیوں افراد ہیں جنہوں نے فہش کی تصویر دیکھی ہی نہیں جو آج کا کوئی انسان بچنے سکتا نوجوان وہ غلازتیں دیکھی ہی نہیں جن غلازتوں سے آج ہمارے نوجوان گزر رہے ہیں قاو مرد ہوں عورت ہوں کوئی اس میں پیچھے نہیں کس کے پاس پیس بک نہیں کس کے پاس وات سپ نہیں کس کے پاس اسٹرگرام نہیں کس کے پاس بلا بتر کہ جتنے آپ ہیں وہ نہیں ہیں جس کے اندر اگر آپ کھولو فہاشی کی ایسی ایسی تصویریں ہیں ہمارے باپ دادا دیکھتے تو شر اگر وہ دین میں بھی نہیں ہوتے تمہیں شرم سے پانی اٹھا کر شرم سے کیا زمین میں گڑ جاتے آج اسے بے حیائی کا ایسا نعرہ دیا گیا ہے کہ اسے فن کہتے ہیں فن اور نوجوان اتنی بے باقی سے مرد ہوں یا خواتین سیکس اور جنسی معاملات پر اس حد تک بے حیائی سے گفتبو کرتی ہیں سن کے طبیعت عبا کر جاتی ہے یہ زمانہ ہے اس زمانے کے اندر وہ تمام چیزیں ممکن ہو گئی جو ہم اس سے پہلے تصور بھی نہیں کر سکتے کہ برائی ایسی بھی ہو سکتی ہے ایک زمانہ وہ تھا جہاں برائی کو تلاش کر کے انسان جانا پڑتا تھا پھر بھی اس کو نہیں ملتی تھی آج وہ زمانہ ہے جہاں انسان کو تلاش کرتے ہوئے برائی آتی ہے اور اچھے سے اچھا بھی بہترین نوجوان بھی تحجد گزار بھی کبھی کبھی ایسے بھیگتا ہے کہ بے حیائی کی عطا گہرائیوں میں پہنچ جاتا ہے یہ نیٹ وہ بلا ہے یہ سمارٹ فون وہ چیز ہے جس سے انسان کوئی ایسا نہیں ہے جو بس سکا ہو ایسے دور میں اپنی تربیت شرعی سب سے پہلے ہے سب سے پہلے ہے اور عصری دوسری ہے ان دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے لیکن ہم مسلمان ایسے بہکے کہ ان آلات کے پیچھے جتنا وقت ہم برباد کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اتنا وقت اگر وہ دین اور دنیا کے لئے دیں تو ایک ایک بھی دنیا میں بہت بڑے بڑے کام کر جائے آج ہمارا اپنا روٹین کیا ہے تونٹی فور آورس کے زندگی میں کتنا آور ہے جو آپ اپنے بیو بچوں کے لئے نکالتے ہیں یا یوں سمجھو کہ اپنی فائدی کی چیزیں کرتے ہیں اللہ کے قسم سونے کے علاوہ جو وقت ہم جاکتے گزارتے ہیں جس میں نائنٹی فی پرسن موبائل کے ساتھ رہتے ہیں جس میں کوئی فیس بک کھولے ڈھکلتا 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 نیچے جاؤ نیچے جاؤ مردہ ہو خبر میں پڑ جاتا پھر بھی ڈھکلتا چھتا آدھا یک گھنٹہ کھلی ڈھکلنے میں گزر جاتا اس کا نیچے کیا دیکھو نیچے کیا دیکھو نیچے کیا دیکھو نیچے کیا دیکھو اور ملا کیا اس کو کچھ نہیں ملا سوائے فہاشی کہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے ڈی پی رکھو چھت کرو کتنے لوگ دیکھو کئی کجھ ہی رکھو نہیں رکھے تو مر جائیں گے کیا کیوں رکھتے ہو اچھا لیباس پہنے آئی سی ایک سی آئی سی ایک سی آئی سو اٹھاتا کچھے پلٹتا گر کو مرتا پھر بھی اخل نہیں آتا کتنے لوگ سیلفی لیتے ہوئے مرے نہیں پتا ہے آپ کو کئی ایسے نوجوان سیلفی لیتے ہوئے مر گئے صرف پاڑ پکھڑ کو ایسا دیکھتا گا ایسا دیکھتا گا پڑھا نیچے سیدھا چلے گا ہنجھ غار میں ندی میں کھڑ کو سیمنگ پول میں کھڑ کو ابھی میں دیکھ آتا ہے ایک فوٹو بلکل سیمنگ پول کی جو آگت دیوار آتی ہے اس دیوار میں کھڑے ہو کے بدبخت یوں لیا نا اسی دیوار پہ پڑ گیا ریڈ کی ہڈی ٹوٹی وہیں مر گیا پھر کس سال کا نوجوان کوئی اچھا لباس نہیں پہن لینا کوئی اچھی کٹنگ نہیں کر لینا پہلے سیلفی دو پھر کیا کرو ڈی پی میں رکھو پھر چک کرو کتنے لائک آتے ہیں کتنے لوگاں دیکھے کوئی ماشاءاللہ بولتے ہیں ہاں دیکھے انہیں ماشاء خاص کرو اس میں کوئی عورت آگئی تو کیا ہے پھر اس کے خزن ٹکتش نہیں زمین پر ہاں مجھے والاں کتنے عورت نہ لیکھ کرے یہ بھی کوئی چیز ہے بات یہ چل رہی ہی تھی کہ جو ڈی پی کا ریواج ہے ہمارا میں ایک بات اس میں بتانا چاہتا ہوں تصویر بہت لوگ رکھتے ہیں لیکن نیتوں کے اعتبار سے اس تنبیہ پر کسی کی نظر نہیں جاتی کہ اگر آپ اس کو فخریہ انداز میں اپنے لباس تبدیل کر کے یا اپنے تصاویر کو اپلوٹ کر کے وہاں رکھتے ہیں تو حدیث کے یہ الفاظ کبھی نہیں بھولنا چاہیے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں فخر کا لباس پہنتا ہے یعنی اس نیت سے اچھا پہننا غلط نہیں ہے لیکن اس نیت سے پہنتا ہے کہ لوگ اس کی ستائش کریں لوگ اس کی نظر میں دیکھیں لوگ اس کو تعریف کریں اور وہ فخریہ انداز میں بتائیں کہ دیکھو میرے تصویر کیسے ہیں میرے کپڑے کیسے ہیں اللہ تعالیٰ کل جہنم میں تارکول کا لباس پہنائے گا ان میں مرد تو مرد خواتین تک آگے کمروں کے اندر نقاب کے اندر رہنے والیاں بھی ڈی پی میں اپنی تصویر رکھ لیتے ہیں کبھی کمروں کے اندر رہتے ہوئے بے حیائی کی تصاویر رکھ دیتے ہیں کبھی اسٹیٹس میں کھانوں کی ہوتلوں کے اندر جانے اور وہاں پر ایک فیملی طور پر زندگی گزارنے کے کئی فوٹوز شیئر کر لیتے ہیں حالانکہ جو چیز آپ کو بھی مشافہہ حرام ہے موبائل کے ذریعے بھی حرام ہے اس موبائل کے استعمال نے ہم کو غرط کر کے رکھ دیا ہم نے اس کا جو ناجائز فائدہ اٹھایا اس حد تک کہ آج کوئی نوجوان لڑکا لڑکی بات کرتے ہیں تو ان کو ایموجیز کے ذریعے کس کا اور اسی طرح دل کا ہارٹ کا اسٹیکرز بھیجنا اتنا معمول ہو گیا کہ اس کے دل و دماغ میں بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی کہے ناجائز کام ہے اللہ کی قسم کہتا ہوں جس طرح بالمشافہ کسی نامحرم کو اچانک کسی لڑکی کو مرد پیار کرنا جتنا بڑا گناہ ہے اتنا ہی بڑا گناہ آپ ایموجیز میں کسی کو ہاتھ بھیجنا بھی کیا سمجھتے ہیں موبائل میں یہ سب آ جائے تو حلال ہو گئے جو چیزیں آپ ڈیاریٹ کرنے پر حرام ہیں موبائل کے ذریعے بھی وہ سب حرام ہیں حتیٰ کہ ہمارے اندر یہ بیماریاں اس حد تک عام ہیں کہ اچھے 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 فون بات کرتے ہوئے ضرورت کے تحت بغیر کچھ ریکارڈنگ شروع کر لیتے ہیں کسی کی خفیہ ریکارڈنگ کرنے کا اقتیاد تمہیں کس نے دیا سامنے والا سمجھ رہا ہے کہ بات یہ سن رہا ہے لیکن آپ اس کے آکر ریکارڈ کر رہے ہیں اور کل وہ بات کچھ مکر کرے کچھ جھوڑ بولے تو بولتے ہیں میرے پاس ریکارڈنگ ہے سوال یہ ہے کہ کس سے پوچھ کے ریکارڈ کیا یہ تو اس کا حق تھا ریکارڈ کرنے سے پہلے پوچھنا چاہئے اس کو دنیا والوں نے رکھا ہم بھول گئے آپ ملٹی نیشنل کمپنیز اٹھا لیں یا ریپیوٹیٹ کمپنیز اٹھا لیں جب بھی آپ اسے کال کرتے ہیں جب کال ریکارڈ شروع ہوتا ہے تو وہ انٹیمیشن دیتا ہے کہ دیکھو یہاں سے آپ کی کال ریکارڈ ہو رہی بطور سگریٹی کے پھر وہ کہہ ریکارڈ کرتا ہے یہ انسانیت کر رہا ہے اس کو ریکارڈ کرنے کا اختیار کس نے دیا کیسے بغیر پوچھے اس کا ریکارڈ کر سکتے ہیں آپ اس کی اپنی پریویسی کیا ہو دی حق کیا ہوا دو آدمی بات کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا تیسرا مداخلت نہ کرے ان کے ساتھ نہ بیٹے اللہ ایک اجازت لے لے یہ احترام آدمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ایک مجمع ہے دو آدمی الگ نکل کے بات نہ کریں تاکہ دوسروں کو یا تیسرا تین آدمی ہیں اور دو آدمی الگ نکل کے بات نہ کریں تاکہ تیسرے کو دلی تکلیف ہوگی کہ مجھ سے چھپایا گیا یہ تعلیم دینے والا اسلام بھول گئے کہ ہم اس موبائل کے ذریعے کتنے لوگوں کی آشک نہیں کرتے ہیں اور کتنے لوگوں کا دل دکھاتے ہیں کتنے لوگوں کو چڑھاتے ہیں کتنے لوگوں کی تہذیب پر اور کتنے لوگوں کی حسی اور تنز مزاق اڑھاتے ہیں یہ سب چیزیں موبائل کے ذریعے جائز ہے کہاں پہنچ گئی یہ دنیا کیوں ہم سبل نہیں جاتے میں پوچھتا یون جوانوں سے کہ مسلمانوں ذرا بتاؤ ان سب سے مقاتب ہوں جو غلط استعمال کرتے ہیں کیا تمہارے موبائل میں فیس بک کے بغیر تم زندگی نہیں گزار سکتے کیوں خامقہ مسیبت ڈال لیتے ہو کیوں خامقہ جہنم کی آگ اپنے وہ پر ثابت کر لیتے ہو آگ پہ جانے پر تم اتنے جری ہو تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا فیس بک نہ رکھنے سے کیا ہو جائے گا ڈی پی نہ رکھنے سے کنیکشن والا فون کرے گا اور پوچھے گا کہ آپ نے ڈی پی رکھا ہے نہیں بھائی میں ڈی پی کارڈ ڈوں گا تمہارا کنیکشن یہ بولے دو ڈی پی رکھو یا نہ رکھو تمہارا موبیل چلتا ہے کیوں خامقہ اپنے پوٹوز کا اظہار کر 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 جہنم کا تار کول کا لباس پہننے کے لئے تیار ہو جاتے ہو کیوں اس ٹیٹس میں برائی رکھ رکھ کے پھیلاتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام میری امت معاف کر دی جائے گی لیکن وہ جو مجاہرین ہیں صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ مجاہرین کون ہیں کہا کہ وہ لوگ جو رات میں خفیہ گناہ کرتے ہیں جسے اللہ فردہ ڈال دیتا ہے لیکن بدبخ صبح میں آکے وہ گناہ محفل میں بیان کرتے ہیں ان کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا ہماری حالت یہ ہے کہ ہم رات میں کوئی پچر دیکھتے ہیں اور اس پچر کی لنک ہم اس ٹیٹس میں رکھ تمام لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو میں نے فلان لیٹس پچر دیکھا ہے اور تم کو بھی دیکھ نہ ہو تو لوگ لنک ہم موجود ہے شیئر کرو سب کے لئے گویا کہ ہم بھی مجاہر بن گئے کتنے گناہ ہیں جو اس موبائل سے ہیں حالان کہ وہی نیکیا ہیں تربیت کی سب سے اہم ترین ضرورت دین سے شروع ہوتی ہے میرے بھائی میرے پاس وقت نہیں مجھے دیڑ گھنٹا کہا گیا اب میں بلکل قریب پہنچ چکا ہوں جو تمہیدے تھی جس حیثیت سے میں آپ کو لانا چاہتا تھا آپ وہاں تک پہنچ چکے ہیں اب یہ آخری باتوں کو انتہائی غور سے سنو میں نے اسی واسط شروع میں سورہ اقرآ سورہ علق کی تلاوت کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اور تربیت کی ابتداء بھی یہی سے ہوئے فرمایا کہ اقرآ پڑھو کس سے کہا جا رہا ہے پڑھو آپ کو معلوم ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے وَمَا كُنْتَ تَتْلُومِن كِتَابِهِ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ اِذَا لَّرْتَابَ الْمُبُطِلُونَ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے اگر جانتے ہوتے تو بھی کمس میں لوگ شک کر سکتے تھے قارین میں پڑھا ہوا نہیں صاحب کیا پھر پڑھے ہوئے امی انسان سے خطاب اغرہ کیوں شروع ہوا سب سے پہلے وحی کے الفاظ پڑھو کیوں بتایا گیا کہ اب آگے چل کر دین اسلام کی بلندی کا یہ حال ہوگا کہ بچہ بچہ پڑھے گا تعلیم و تربیت کا وہ ماحول ہوگا کہ اس سے پہلے کی پوری ان پر دنیا ایک طرف اور آج کی دنیا ایک طرف ہوگی جہاں پر تعلیم عام ہوگی اب وہ تواہ ہمپرستی نہیں چلے گی اب جاہلیت نہیں چلے گی اب جو بھی ہوگا وہ روشن تعلیمات کے مطابق ہوگا آپ کو ہم کہہ جا رہے ہیں کہ آپ پڑھئے مطلب یہ ہے کہ آپ کا پڑھنا نہیں بلکہ آپ کی پوری امت کا پڑھنا مراد ہے کہ اب آپ کی امت پڑھنے سے اقرار کرنے سے یہ داخل ہوگی ورنہ تو اسلام میں بھی داخل نہیں ہوگی کوئی کہتا ہے کہ ہم نماز مانتے ہم روزہ مانتے ہم ہم زکاة مانتے ہم رنزان کے روزے بھی رکھتے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ زبان سے نہیں پڑھتے علماء کا صحیح ترین قول اہل السنہ والجماعہ یہی ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے کیوں کلمہ کا اقرار جز ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقبل قلب وعمل بالجوار یہ تینوں شروط لا الہ الا اللہ کے اندر ہونا چاہیے تو بولنا ہے پڑھنا ہے سب سے پہلے سکھایا گیا کہ پڑھ سوال پیدا ہوا کہ کیا پڑھوں اقرار پڑھو کیا پڑھوں پوری قائنات کے انسان پوچھ رہے ہیں کہ لیکن رسول حکم ہوا پڑھو ہم پڑھیں کیا کہا بسم ربک اللہ خلق وہ رب کا نام پڑھ جس نے تجھے پیدا کیا پہلی معریفت شرعی اور دینی ہے پہلا سکانہ اللہ کا نام ہے ہم بچوں کو کہتے ہیں بولو پاپا بولو بیٹے ممہ بولو 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 اللہ بولو بیٹے اقرار بسم ربک اللہ خلق اللہ کے نام سے پڑھو کیوں پڑھنا چا اللہ کا نام سب سے پہلے اسی نے تم یہ عدم سے وجود میں بخشا تم کچھ نہیں تھے اللہ تبارک و تعالی انسان سے پوچھتا ہے کہاں گم ہو جاتے ہو تم کہاں مجھے بھول جاتے ہو تم نہیں یاد رکھتے کہ تم کون تھے اللہ تبارک و تعالی ہم سے وہاں وہاں خطاب کرتا ہے کہ اپنی پیدائی اس کو یاد رکھو کہیں فرمایا سورہ تاریخ میں انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کائے سے پیدا ہوا ہے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے ایک منی کے قطرے سے سورہ واقعہ میں فرمایا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں یا تم خود ہی اپنے آپ پیدا کی ہوئے ابھی تم نے دیکھا یاسیم میں فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَزِيَ خَلْقَهَ ارے بدبغت اللہ کو مثالیں دیتا ہے آج اور اپنی پیدائش کو بھول گیا تو کہاں سے آیا تو کیسے آیا تیری حالت کیا تھی کمزور ایسا کہ اگر جس درست سے مانے جنا اس درست کو یاد کرتے ہوئے اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ متصر ہو گئی تو اپنے بچے کا گلہ گھونٹ کے مار دیکھ اتنی درست سے جننے کے باوجود اپنی چھاتی سے لگاتی ہے تو وہ پیار کس نے ڈالا اس کے دل کے اندر کس نے بنایا کس نے وہ محبت ڈال دی کہ رات کے نیند حرام باپ اپنا خون پسینہ یک کر کے لاکہ کھلاتا ہے خود روتا ہے خود جاگتا ہے بچے کو لیکن کیا ہے سلانی کی کوشش کرتا ہے یہ محبتیں کس نے ڈالی کیسے پروان چڑھے تم کیسے آگے آئے تناوٹی اب آئی جب جوانی آئی تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ بروسہ نہیں ہے ہمارے رزق پہ ہم کو بروسہ ہے اگر جھوٹ نہ بولیں گے تو ہمارے کیسے بزنس ہوں گے اگر ہم یہ کام نہ کریں گے سوت کو نہ لیں کے تیرے نالی کے اندر پیٹ میں پہنچانے والے رب سے تم بدگو مانو اللہ اسی پیار سے پوچھتا ہے یا ایوہ الانسان اے انسان ما غر رکب رب بکل کریم یا رب جو پیار جھلگتا ہے رون ٹکھڑے ہو جاتے ہیں میرے تو جب بھی پڑھتا کیا پیار جھلگ رہا ہے کیسے خطاب کر رہا ہے رب بکل انسان تجھے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا مجھ جیسے رب کریم جو سراپا کریم ہے سراپا رحمان الرحیم ہے سراپا تمہارے لئے ہر ہر کنڈیشن میں جو ضرورت ہے وہ ضرورت نے تم کو دیا ہے اس دنیا کے چند سکھوں کے عوض اس دنیا کی چند آسائش وں کے عوض تم مجھے بھول جاتے ہو ما غررہ کبھے رب بھی کرتے ہو کس چیز نے تم ٹھوکے میں لائے کیوں مجھے پہچانتے کیوں نہیں تم مجھے جانتے کیوں نہیں تم تم میری اطاعت کیوں نہیں کرتے ہو تم میری طرف بلٹ کی کیوں نہیں آتے ہو یہ اللہ تبارک و تعالی کے الفاظ ہیں جو اپنے بدوں کے لئے استعمال کرتا ہے تمہاری اپنی پیدائش کو دیکھو دورتے بھاگتے میرے پاس آو میں نے تم کو پیدا کیا میں تم ہی پروان خلق فصو فحض فی ای صورت ماشا رک جیسے چاہے ویسے خوبصورت شکل دیتی برنہ تم کہاں تھے کیسے تھے یہ آنکھ کو اگر پیچے دے دیتا تو تم ایک قدم چل پاتے تم پوچھ کے لئے تھے کہ چہرے میں آنکھ اوپر اسی طرف ہونی چاہیے یہ چہرے کا پورا حصہ ایسے ہی رکھے اور آنکھ پیچے دے دے تو ایک قدم چل چل پاتے اور جب بھی چلتے گر پڑتے کہ تم نے پوچھا کہ مجھے تصویر ایسی چاہیے اور اس تصویر میں یہاں آنکھ ہو یہاں کان ہو یہاں نظر آتی ہے کہ یہ شیعہ کے اس طرف کے لوگ ان کے طرف نظر بھر کے نہیں دیکھ سکتے یہ ناکھ کے ہڈی کا تھوڑا سا فرق اس حد تک ہے تو یاد رکھو تم نے یہ پوری تصویر جو رب نے تم دی ہے یہ تم مانگ کے لے آئے صرف اگر یہ موڑ یہ موڑ جو کہنی کا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اگر یہ نہیں دیتا میں نے پڑھا تھا ایک جب بڑا تعجب ہوا سوچ کے بعد میں کہ اگر یہ موڑ اللہ نے نہ دیتا کائنات کے تمام لوگوں کو کھلا سکتے تھے لیکن خود کھا نہیں سکتے تھے تم نے پوچھا تم کیا تھے خور کر کے دیکھو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِيلٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْغَةً فِي قرَارٍ مَكِيمٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةً عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةً مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةً عِظَامًا فَكَسَوْنَا العِظَامًا لَحْمًا ثُمَّا انشأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ حَلَقِيْ لیزدار مادے سے حضرت آدم کو پیدا کیا لیکن اس کے بعد نسل کیسے چلی مٹی سے پھر نطفے کے ذریعے جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ نطفہ کیا ہوتا ہے پھر ہم نے اس میں ہڈیاں بنا دیتے ہیں پھر ہڈیوں پر گوشت کو ہم ایسے چڑھاتے ہیں جب وہ نشکلتا ہے تو بلکل ہی ایک الد مقلوق نکلتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین بڑا بابرکت ہے رب سب سے بہترین خالق خالی صرف ہڈیوں کا ڈھانچا نکال دیتا بغیر گوشت چڑھائے تو انسان دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا خواب میں بھی ڈھانچا دیکھ لیا تو پیشاب نکل جاتا اس کا وہی حالت ہوتی ہے آج یہ انسانیت اپنے آپ کو دیکھے جھانکے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں سب سے پہلی ضرورت تربیت کے اعتبار سے عصری نہیں ہے میرے بھائیوں رب کی پہچان ہے اسی لیے فرمایا بسم ربک اللہ خالق رب کو جانو ہم نے کیا جانا بیٹھے ہوں کو میں بڑے درس سے سوال کرتا ہوں اللہ کی تعریف میں پانچ منٹ آپ اپنے الفاظ بتا ہے اللہ کون ہے اللہ کی رمویت کیا ہے رمویت کیا ہے اسمہ و صفات پہ کیسے ایمان لنا ہے عقیدہ کیا ہونا چاہیے اللہ کہاں ہے پانچ منٹ بولو پانچ منٹ وہ زبانیں جو گھنٹوں بحثوں میں گزارتی ہیں بیکار کے خارجی ذہنیت کے بیکار کے شیعی ذہنیت کے بیکار کے ایک دوسرے پہ فتوے بازی کے جو گھنٹے گزارتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں پانچ منٹ اللہ کی تعریف کر کے بتاؤ بس بدلائل بتاؤ اللہ رازق ہے دلیل کیا ہے اللہ عالم الغیب والشہادہ دلیل کیا ہے اللہ رب ہونے کے حیثیت سے اکتہ دلیل کیا ہے اللہ الہ ہونے کے حیثیت سے اکتہ دلیل کیا ہے اسمہ و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے دلیل کیا ہے اسمہ و صفات میں ایمان کیسے لانا ہے اسمہ و صفات کے اندر کن لوگوں نے کس طرح کیا کیا گمراہیاں پھیلائی ہم کو پتا کیا ہے ہم نے کب جانا ہے اپنے رب کو جب اپنے رب کو ہی جانا نہیں تو پھر سب سے پہلا سوال جو قبر میں ہوگا ابھی جنت جہنم کا فیصلہ تو بعد میں ہے پہلا سوال تو تم ہی مربک کا ہوگا تو جواب کیا دیکھ کیوں اس پہ وقت نہیں لگاتے کیوں بیکار کاموں میں جاتے ہو کیوں واتس اپ فیس بک اور اس طرح کے بیکار ایپوں میں زندگی گزارتے ہو انہی ایپوں کے ذریعے رب العالمین کی پہچان بھی تم کر سکتے ہو ایسے ایسے ایپ ہیں اور یم بی کے اعتبار سے اتنے چھوٹے ہیں کہ جی بی ہوتی ہے ہزار ایم بی کی اور یہ ایم بی بنتی ہے دیڑھ دو ایم بی کے اندر اچھے اچھے ایسے ایپ ہیں جن سے تم قرآن کا مطالعہ اور بے ایک وقت اس کی قرار اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جہاں ہاتھ رکھیں وہاں قرآن کی آواز سن کر آپ سیکھ سکتے ہیں لیکن ہمارے موبائل میں وہ ایپ نظر ہی لیا بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پہنچتے ہوئے کتاب تم لے نہیں سکتے کروڑوں ڈالر خرچہ کر کے لیکن اس موبائل کے ذریعے گلو پلئی سٹور یا ایپل سٹور کے ذریعے آپ ان لیبراریوں کا دروازہ بھی کھول سکتے ہیں اور ان کے امہ ہاتھ القطب جن کو دے بھی نہیں سکتے وہاں سے لے جانے کی بھی اجازت نہیں تم وہ ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اپنی زندگی کو خواہ دنیا بھی اعتبار سے ہو خواہ اغرہ بھی اعتبار سے ہو لیکن ہم برباد صرف وقت بیکار کاموں میں کرتے ہیں بے واقعہ کئی جگہ بیان کیا ہوں یہ جگہ میں گیا تھا جہاں پر ایک اپنے بھائی نے اپنے بھائی کو لے کے آیا تھا کہا کہ آپ کو میں اپنے بھائی سے ملوانا چاہتا ہوں وہ شوق ہے مولی صاحب میں نے کہا کہ اچھی بات ہے اور آپ کا جو پوسٹر بنائے وہ بھی وہی ہے جو کمپیوٹر میں پوسٹر بنا کے شائع ہوا تھا میرے بیان کا وہ بھی بہی ہے میں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے لائی آپ کو بندہ کوئی اکتیس پہنٹیس کے قریب ہوگا چھوٹا بچہ نہیں تھا اکتیس پہنٹیس کے قریب ہوگا اس کا بھائی اس کو لے آیا جیسے ایک سال کے بچے کو گود میں اٹھاتے ہیں ویسے حیران ہوا ہے مہت الدک اوپر کا پورا جسم بلکل وہی ہے جیسے ایک اکتیس سال پہ انتیس سال کے نوجوان کا ہوتا ہے لیکن نیچے کا پورا دھڑ بلکل مفلوچ ہے پورا دھڑ بہر حلانے کو ہی نہیں اس کو لے آ کے سامنے بڑھایا وہ کہا کہ مصاب آپ سے ملنے کی بہت تمنہ تھی اور آپ کے لیچے کا بھی میں نے پوسٹر میں خود ہی بنایا میں نے کہا کہ آپ کو یہ تعلیم ملی کہاں سے آپ اتنا اچھا پوٹو شاپ کر لیتے ہیں اور اس میں کیا ہے آپ ایپ بھی بنائے ہیں ماشاءاللہ تو ان کے بھائی نے کہا کہ مصاب اتنا ہی نہیں ابھی ایک بات بتاتا ہوں ابھی اندر گئے ایک کولر لے کے آئے کولر اس وقت گرمیاں چل رہی تھے کولر لے کے آئے اور آن کے کہا کہ مصاب یہ کولر بھی انہوں نے بنایا ہے انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں چیز مجھے لا کے دو ہم لا کے دیتے گئے یہ کمپیوٹر میں ایپ کے ذریعے سیکھتے رہے کہ کس بہر کو کہاں سے ملانا کیا کرنا اور ماشاءاللہ ایک بہترین کولر بنایا جس سے وہ بھی ہوا لیتے ہیں ہم کو بھی ہوا ملتی ہے اور یہ فوٹو شاپ یہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ انہوں نے خود کی تعلیم سے حاصل کیا نٹ کے ذریعے سے آج ماشاءاللہ بہترین سے بہترین پوسٹر وہ دینی طور پر وہی بناتے ہیں ایک پورا دھرم مفلوج ہونے کے باوجود ایک بندہ اپنی کوشش سے یہ کچھ سیکھ سکتا ہے کہ جن کو رب العالمین نے ہاتھ پاؤں اچھا دیا وہ کیوں نہیں سیکھ سکتے کیوں مر بات کرتے ہو اپنا ٹائم اس بیکار کے کاموں میں حضرباد میں تھا اس سے بڑی عجیب ترین بات کہتا ہوں دیکھوں میں بھول نہیں سکتا ہے ان واقعات انہوں نے کہا کہ جوہاں کے بعد ایک شخص سے ملانا چاہتا ہے آپ تھوڑے کوٹی ہیں جنہوں نے مجھے بلایا تھا میں روٹ گئے ہیں ایک نوجوان بلکل اکیس سال بائیس سال کہا کہ آپ ان سے ملئے ہیں میں نے ملا تو کچھ عجیب سال محسوس ہوا کہ یہ نارمل نہیں ہے اب نارمل ہے میں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے کہا کہ یہ ڈیم اینڈیف ہے نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے بول بھی نہیں سکتا ہے سن بھی نہیں سکتا ہے وہ صرف آنکھوں کی زبان جانتا ہے اس سے ہم کچھ سیکے ہیں تو ہم نے کہا کہ شیخ آئے ہیں ملانا ہے تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے بھی تمنا ہے ملنے کی تو وہ آیا ہے وہ نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے انہیں کہا اللہ کو اکبر کیسی آزمائش ہے اس بچے پر اب یہاں سے اس کی حسنے شروع ہوئی اس نے کہا وہ ساتھی تھا اللہ اسے ایک کافر گھرانے میں پیدا کیا یہ بول نہیں سکتا تھا سن نہیں سکتا تھا لیکن اس کی کچھ دوست وہ تھے جو مسلمان جو بول نہیں سکتے تھے سن نہیں سکتے تھے وہ دعوت کرتے تھے آنکھ کی لینگویز سے جس میں یہ کہیں سے کہیں جڑ گیا پھر ان کی دعوت کو سنا اسلام لایا اسلام لانے پر ان کے ماں باپ اسے مار کے پولیس شکل میں کمپلین کر کے اس یہ لیے سے بھگا دیا ہاں وہ رات کے موقع پر گھر سے نکلا اس حالت میں کہ اگر پیچھے سے کوئی گاڑی ہارن دی تو سن نہیں سکتا اور اگر وہ گاڑی اس پر چلا دی جاتی تو مر کے بھی یہ بول نہیں سکتا پھر بھی اللہ توقل وہ نکلا اور خود جا کے گورنمنٹ پہ لوگوں کو پکڑ کر ماہانہ سوہ ہزار یعنی ایک ہزار دو سو پچاس روپیے جو ڈیمن ڈیف کو گورنمنٹ دیتی ہے وہ اپلائی کر کے لیا اور ایک شیرنگ کی کمرے میں ایک پانسو روپیے کو ماہانہ ادا کر کے رہ کر اس مسجد کے قریب روم دھون کر اس مسجد میں آ کر نمازیں ادا کر کے اشاروں سے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ زبان کو اچھی طرح بنا کے آدھا گھنٹہ نو سے ساڑھے نو اسلام کا درس ان لوگوں کو دیتا ہے جو ڈیمن ڈیف ہیں جن کے ذریعے سے بیس لوگ اب تک اسلام پر گول کر چکے ہیں آپ کیا کہیں گے رب کے پاس اپنی معذر رکھتے لیے یہ ڈیمن ڈیف بچہ اس حد تک دین کو سیکھا اور اس حد تک دین کو پہنچایا تو آج ہمارے وہ نوجوان جن کو رب نے ہر قسم سے نوازا ہے ان کے پاس کون سا اسکیوز اور کون سی معذرت ہے کل رب العالمین اس کو کھڑا کر کے پوچھے کہ تم نے کیا کیا تھا دین کے لیے مسلمانوں اپنے بچوں کی تربیت کرو شرعی تربیت کرو شرع کے اندر سب سے اہم ترین چیز تقوی ہے تقوی بٹھاؤ بچوں کو اپنا در نہ بٹھاؤ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ موبائل نہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کیا کرے کہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کی قسم اپنا در بٹھا کہ کسی بچے کو تم آورگی سے نہیں بچا سکتے وہ دور ایسا دور ہے کہ آپ اسکرین پر یوں نظر ڈالیں گے تو پچر چلے گی اگر کوئی آئے گا تو اسکرین اٹھائیں گے تو پچر تو کیا اسکرین بھی بند ہو جائے گی ایسی ایسی ٹیکنالوجی آ چکی ہے تمہیں وہ چکمہ دینے میں کامیاب ہیں اور تم سمجھتے ہو کہ یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں ایسی ایسی ٹیکنالوجی ہے سوائے اللہ کے در سے کوئی بچ نہیں سکتا آج دین سکھاؤ دین دین کے لیے سب سے اہم ترین چیز تقوی ہے اللہ کا در سکھاؤ اس کو قرآن کی تعلیم دو ہر بالغ ہونے والی بچی اور بچے پر میں تو سمجھتا ہوں زمانے کے اس دور کے اندر سورہ احزاب اور سورہ نور کی تلاوت معا ترجمہ ضروری قرار دینا ہے تاکہ معلوم ہو جائے محرمات کیا ہیں زنا کیا ہے اور اپنے لوگ کیا ہیں کس سے پردہ ہو سکتا ہے کس سے پردہ نہیں ہو سکتا ہے اور زنا کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں سزا کیا ہے یہ جان کئی ایسے لڑکیاں ہیں جو ہماری ٹیم نے کام کیا کہ ایک لڑکے کے ساتھ ہندو لڑکے کے ساتھ بھاگ رہی ہے جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ کھا رہی ہے پی رہی ہے مسلم بچی ہم کہتے ہیں جا کے میں نے اپنی کانوں سے سنا اس بچے کا جو میرا ہی شاگر تھا جا کے بولتے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ حرام ہے یہ زنا ہے وہ پوچھتی ہے کہ زنا کیا ہوتا ہے ہم نے تو کبھی نہیں سنا اسلام میں کیا ہے ہم کو پتا ہی نہیں ہم کو پتا ہی نہیں گیا کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے میرا دوست ہے میری فکر ہے ہم جائیں گے کئیوں کو ایسا ہوا کہ ان کے ماں باپ تک نیوز پہنچائی گئی ہے گھر سے تو کالیج کا کہہ کے نکلتی ہے لیکن اپنے آشنا کے ساتھ بھاگتی ہے تو ماں نے کہا کہ کیوں جی تم کو کیا درد ہے پیٹ میں ہم کو معلوم ہے میری بچی کہاں جاتی ہے کہاں آتی ہے وانا تم جہز دے کے شادی کرتے کیا یہ معاشرہ اس گندگی میں پڑا کیوں شادیوں کو کیوں تم نے اتنا خیمتی بنا دیا اتنا خرچلہ کیوں بنایا جس سے ماں یہ سوچنے لگے کہ میری بیٹی کی شادی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی آشنا کے ساتھ بھاگ کے شادی نہ کر دے میں خود پروہ کئی ایسے ماں کو ہم نے سنا ہے بولتے ہوئے کہ کسی مجلس میں کسی شادی میں جاؤ تو اچھا میک اپ کر کے اچھی طرح جاؤ تاکہ کوئی لڑکا پسند کر لے تو بغیر جہز کی شادی ہو جائیے تیری یہ جہز کی لانت سے عمد کم نکلے گی یہ شادی خانوں میں شادیاں رکھ کے جو لاکھوں لٹاتے ہیں اس کو عقل کب آئے گی کہ یہ شادی چار لوگوں میں گھر کے کمرے میں بھی ہو جاتی اگر تم یہ پانچ لاکھ کا کیا شادی خانہ بک نہ کرواتے تب بھی ہو جاتی مدنی زندگی میں تم دیکھو مسجدوں کی تعمیر مل جائے گی مدنی زندگی میں تم دیکھو معاشرتی اعتبار سے ضروریات کی ہر چیزیں مل جائیں گی لیکن مجھے بتاؤ سیرت رسول کے اندر شادی خانہ کب بنا بتاؤ مجھے مجھے ایک شادی خانہ بتاؤ سیرت رسول میں یہ شادی خانہ بنا گیا تھا شادی کے لئے شادیاں نہیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ شادیاں خود کیے صدیق اکبر کے چار شادیاں تھی اپنی بیٹیوں چار بیٹیوں کی شادیاں کروائی کہاں ہوئی شادیاں کیا خرچ ہوا کیوں نہیں سمجھتے آج وہ حالات نہیں ہیں ہمارے ہاتھ سے بادشاہد گئی نوابیت گئی دنیا گئی سلطنتیں گئی تب بھی یہ قوم اتنی بگڑی کہ اب بھی سمجھ نہیں آتی کہ کاش کہ یہ سب ہم نے کھویا تو بدقسمتی سے اس واسطے کہ ہم نے اسلام کو کھویا آج بھی اسلام پر عمل پیرا ہو جاؤ گے تو وہ تمام چیزیں آپ کو رب العالمین لوٹانے پہ قادمیں لیکن ہم مانتے نہیں ہیں ہم سمجھتے نہیں ہم بولنے والوں کو برا کہتے ہیں کہتے ہیں یہ تو کیا جی پرانی باتیں کر رہا ہے یہ سب کہاں ہونے کیا ہے قطرِ قصرے سے تالاب بنتا ہے تم ایک تیار ہو ہو سکتا ہے کوئی حس سے لوگ تیار ہو جائے دین کی تربیت میں سب سے اہم ترین کردار نباؤ نوجوان قدم قدم پھوک پھونک کے رکھیں کہ کونسہ غلط کونسہ صحیح کیا حرام کیا حلال لاکھ خواہشیں ابری سب مزہ ہے ایک دو منٹ کا جب یہ مزہ جاتا ہے تو یاد رکھو جس اندھیری اور جس گھٹن سے تمہیں سابقہ پڑتا ہے اس حد تک انسان اپنے آپ میں خود برا ہوتا ہے کہ خود کشی دال کے مرتا ہے یہ تو ہماری دینی حالت ہے اصری تربیت میں ہم کتنے ناکام ہیں کتنے ناکام ہیں ہمارا اپنا اونچہ لیول ہی ٹین تاور پلس ٹو ہے بس اس سے آگے کوئی سوچتا ہی نہیں وہ غلہ کی کمی ہے بابر مسجد کا دفاع کرنے والا وکیل ایک برامن ہے ہمارے پاس ایک وکیل دینے کی سکت نہیں ہے ہم کو ہمارے اپنے نجی معاملات کے لیے اگر آپ جائیں کوٹ میں مقدمات میں کوئی ایک نہیں ہے جو صحیح طور پر آپ کا مقدمہ لڑ سکے ہمارے اپنے دینی مسائل کے لیے ہمارے اپنے مسلمان وکیل نہیں ہیں مسلمان آڈیٹرز نہیں ہیں مسلمان سوشیلسٹ نہیں ہیں مسلمان کاؤنسلنگ سنٹرل نہیں چلاتے مسلمان کسی ڈرگس کو کوئی ایسا کہے نشی کو بلا کے اسے کس طرح ریہابیٹ سنٹرل لے جانا کیسے اس کو صدارنا کیسے واپس لانا پتہ نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے ہم صرف ترقی یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے اچھے کلبوں میں ناج داؤ کھاؤ پیو اور اپنی زندگی مست گزارو یہ بہت بڑا کیا ہے دنیا دار ہے اور بہت ہی کیا ہے انٹریجنٹ جاؤ غیر مسلموں سے سبخ لو انہوں کے بچے جب تعلیم پہ جاتے ہیں تو تعلیم پہ توجہ دے کہ پوری پڑھتے ہیں اور ہمارے بچے عادی تعلیم میں بھاگ کیا جاتے ہیں نہ دنیا ہے نہ دین ہے ہمارے پاس ہمارے لئے صرف کھیل تماشا مزاق ہے اتنا ہستے ہیں اتنا ہستے ہیں دل مردہ ہو جاتا ہے اللہ کے رسول کا فرمان ہے میرے پاری زیادہ ہسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے ہاں دل مردہ ہو جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہسا نہیں کرتے تھے اتنا کم ہسیں ابھی میں نے بتایا ہے چار مرتبہ گل کے بتا سکتے ہیں پوری زندگی میں جو کھل کھلا کے حسنے سے سرسنجیدہ ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم کو معلوم ہو جائے تمہارا حال ہو جائے گا کہ لَوَقَئِتُمْ کثیرًا وَرَضَحِقُمْ قَلِيلًا رونا زیادہ شروع کرلو گے اور ہسنا کم ہو جائے گا یہ زندگی بہت پٹن مرحلہ ہے دیسے بھی جیلو گزر جائے گی لیکن موت کا شکنجہ ایسا ہے کہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا نہ کسی کو چھوڑا ہے نہ کوئی بچا ہے کائنات میں کوئی بچ چکتا تھا وہ صد جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے لیکن موت ان کو نہیں آئی اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفاتِ بہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرس سے دارا پڑا رہ گیا یوں ہی تھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے یہ زندگی یہ زندگی کیا ہے یہ زندگی یہ قرائے کا گھر ہے ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا موت جب تجھ کو آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا تو نہ نکلے گا تو تیرا اپنا سگا بیٹا تجھے خندوں پر اٹھا کے منو مٹی کے اندر دفن کر کے آئے گا یہ تیری زندگی ہے اور تو جاتے وقت نہ تیرے کفن میں جیب ہے نہ قبر میں علماری ہے کہ کچھ لے کے تجھ آئے کہاں زندگی گزار گئے ہیں کیوں اس طرح علل طب بے مقصد زندگی گزار گئے ہیں کوئی ایم کوئی مقصد کیوں نہیں بنا لیتی کہ ہم کو یہ بننا ہے زندگی کے لیے نفع بخش ہونا ہے لوگوں کے لیے بار نہ بننا ہے لوگوں کے لیے نافع بنو ہاں مسئیبت دینے والا کبھی پائے دار نہیں ہوتا پائے داریں صرف اس کو ملتی ہے جو لوگوں کے لیے نافع بنتا ہے لوگوں کے لیے نفع بخش کام کرو لوگوں کی ان کی مسئیبتوں کو اپنی مسئیبت سمجھو سوشیل کاموں میں اپنے آپ کو دیان دو توحید کے لیے مر مٹو جان جائے توحید نہ جائے اور اس توحید اور اس رات مستقیم کے لیے زندگی کا لمح لمح قیمتی سمجھو کہ کل اگر خیامت قائم ہو جائے یا موت آ جائے تو ایک لمح نہ آگے ہوگا نہ پیچھے اِذَا جَاعَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَعْتَوْا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ درست اس سے زیادہ بٹھانا نہیں چاہتا آپ بہت دیر سے صبر کیے بیٹھے ہیں ہم مشکور ہیں اس کے کہ میرا جو وقت تھا وہ بھی تقریباً دس منٹ زائد ہی ہو چکے ہیں ان سب کا خلاصہ صرف یہی ہے میرے بھائیو ایک بھائی کی درخواست سمجھو ایک نہ وقت نہ بیکار نہ کھا چھوٹی سے ہی رہتے جائے وقت کی خدر جانے وقت سے بڑا قیمتی کوئی چیز نہیں ہے دنیا کی ہر آسائش خریدی جا سکتی ہے وقت نہیں خریدہ جا سکتی ہے ان موبائل کے ان انسٹاگرام کے ان بے حیاء فلموں کے بے حیائی کے مزاق کے جس کا کوئی نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں اس کو چھوٹے ہمارے بچوں سے بھی کہتا ہوں ہمارے جوانوں سے بھی کہتا ہوں توحید کے علم برداروں سے بھی کہتا ہوں ان کے اندر بے حسی مزاق زیادہ ہیں کہی ایسے ملتے ہیں مل صاحب آپ کے بیانات سن کے میں دس سال سے ماشاءاللہ سن رہا پوچھا کہ قرآن پڑھے نہیں ملصہ بخت ہی نہیں کیا ضرور ہے پڑھنا نہیں آتا پڑھنا سیکھو علماء موجود ہیں مقامی علماء اکرام وہ احترام کے حامل ہیں جو ہم اس کا ایک پرسن بھی نہیں رکھتے ہیں ہمارا معاملہ بالکل الگ ہے باہر سے آتا ہے تو بڑی عزت دیتے ہیں یہ تو کیا ہے جی دور کے ڈھوٹ سوانے ہوتے ہیں بس ہم دیکھنے کے لئے شواف ہیں بس حقیقی کام تو یہ لوگ کر رہے ہیں جو یہاں رہ کے کرتے ہیں آپ ان کے احسان مند ہونا چاہیے ان سے ایکویس کرنا چاہیے مند سماجت کرنا چاہیے ایمور صاحب ہم کو قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں ہمیں علم کی کوئی کتاب پڑھاتے ہیں وقت نہ گواں ہو بیکار میں بحسوں میں ادھر ادھر کی کیا ہیں باتوں میں یہ کوئی چیز کام نہیں دے گی اصل چیز تو قرآن سنت ہے اسلاف کی زندگیاں دیکھو مرتے وقت بھی اگر کوئی چیز ان کے ہاتھ میں تھی تو کتاب تھی ہاں مرتے وقت بھی اگر کوئی لفظ تھا تو حد سنا تھا حدیث بیان کرتے کرتے انتقال ہوا کتاب پڑھاتے پڑھاتے انتقال ہوا امام مسلم کی سب سے بڑی مشہور ترین بات آپ حیران ہو جائیں گے امام مسلم کی کل زندگی رحمہ علیہ پچپن سال پچپن پچپن اتنا بڑا کام کر گئے قیامت تک ان کی جمع کردہ تصنیف مسلم پڑھائی جائے گی اور حیران ہو جائیں گے ان باپوں کو دیکھ کر ان ترتیب کو دیکھ کر اسی لئے علماء کا قول ہے کہ بخاری میں اس ترتیب کی وہ فضیلت نہیں ہے جو مسلم میں ترتیب کے ساتھ انہوں نے حادیث لائی ہے پچپن سال اور وفاق کیسے ایک بندے نے سوال کیا سوال کا جواب معلوم نہیں تھا اپنی لیبراری میں گئے کتابیں کھانگاننا شروع کی اتفاق سے وہاں کھجر کا ایک ٹوکرا تھا امام کو پڑھنے میں اتنی محویت کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ایسے ہی مطالعہ کر رہے ہیں ایک ایک خجور کھا رہے ہیں ایک ایک خجور کھا رہے ہیں ایک ایک خجور کھا رہے ہیں حتیٰ کہ انہیں بلکل اس محویت نے بلکل انہیں گم کر دیا وہ کتابیں پڑھتے جا رہے تھے توجہ تو کچھ نہیں تھی یہاں تک کہ جب وہ مسئلہ کا حل ملا تو پرٹ کے دیکھا تو ٹوکرا خالی میں کہا اللہ اکبر ایک ٹوکرا خجور ہے خجور گرم ہوتا ہے مزاجاں گرم ہے خجور پھر اس کے بعد انہیں جو اس حال شروع ہوا اس کے بعد پیٹ کی بیماری جو شروع ہوئی اسی بیماری میں امام مسلم کا انتقال علم میں ایسی محویت تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ کچھ بھول گئے یہ تھے ہمارے اسلاف تعلیم میں ایک لمحہ ضائع نہ کرتے تھے آج ہم تعلیم کو برباد کر چکے ہیں مسلمانوں میں سب سے بڑی تعلیم کی کمی ہے خوادین ہی ہو خوادنے ہوئے کیوں ایسے ہیں اپنی زندگی کو ناگو سمجھو صدرو کیٹلاب بناو زندگی کا شیڈول بناو یہ وقت اٹھنا یہ وقت کھانا یہ وقت سونا یہ وقت پڑھنا اپنی زندگی کو ڈیوائٹ کرو سوچو کہ اس ایسیت سے جو ملی ہے کل نہیں ملنے والی قیامت تا یا موت آئے گی تو پھر تو تمہیں کوئی لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی سمجھ کی توفیق دے ہم سب کو رب العالمین ہمارے بناہوں کو معاف فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جیسے یہاں جمع فرمایا ہے امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی یہ کٹا فرمائے عذا و باللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد اسأل اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین من کل زم فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین اکرام ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں رزاکم اللہ خیرہ